اسلام علیکم دوستو کراچی گنگز سے پشاور ظلمی نے مسلسل چوتھا میچ ہارا اس کے بعد بابر آزم کے خلاف ایلیگیشن لگنے سٹارٹ ہو چکے ہیں سوشل ویڈیا پر ٹرولنگ شروع ہو چکی ہے حالانکہ بابر آزم نے 63 گیندوں پر 90 رنز کی شاندار اننگز کھیلی کراچی شاید اب ٹورنمنٹ سے باہر ہو چکی ہے کیونکہ اب تمام گیمز ان کے لیے دو اور ڈائی گیمز ہو چکے ہیں اور کپتان بابر آزم کی کپتانی بھی ٹیسٹ ہوگی مگر دوستو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے لیے کھیلے ہیں 90 رنز کی اننگز صرف بابر آزم نے اپنے لیے بنائی ہے ٹیم کے لیے نہیں مگر کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ دوسری اینڈ پر کوئی رکا ان کے ساتھ یا پھر نہیں اور افغانستان کے محمد نبی بھی شاید ٹیم کو چھوڑ جائیں دوستو کراچی لیک کے بعد جس کے بعد مزید پریشانیاں بڑھیں گی بابر کی نوے رنز کی اننگز کے باوجود کراچی کنگز کی ٹیم ہار گئی اور دوستو کوئی بھی بیٹس مین ساتھ نہیں رہا لو سنگ کاؤز میں دوستو بابر آزم کی سب سے زیادہ ففٹیز ہو چکی ہیں کہ ففٹی کر کے کوئی میچ ہار جائے دس ففٹیاں بنائیں اور دس کے دس میچز وہ ہارے مگر تین رنز پر دو آؤٹ بھی ہو چکے تھے اور اس کے بعد بھی کوئی بھی بابر آزم کے ساتھ نہیں ٹکا دوسری جانب شویب ملک ہیں جو کہ پرفومنس پر پرفومنس دے رہے ہیں جبکہ ظلمی نے کراچی کنگز کو شاندار میچ ہارایا تو دوستو بابر آزم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا لائک کریے سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ